بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علیتان ویرحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے فکری ایسی چیز ہے کہ اس سے دوسروں کو جس قدر عذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ اس بے فکری کی بدولت پہنچتی ہے اگر فکر ہو احتمام ہو خیال ہو تو کبھی دوسرے کو عذیت نہ پہنچے لیکن لوگوں کی بے فکری اور بے پروائی کی حد نہیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں چھوڑنا مشکل ہے اس بے حصی کا کیا علاج کہ نہ اپنی تکلیف کا احساس نہ دوسروں کی تکلیف کا احساس اس ملفوظ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو بے فکری کے حوالے سے ارشاد ہے تو اس کا جو مطلب ہے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں یا جو بھی بات کریں عمل کرنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے ہم اس کے تمام پہلوں پر غور کر لیں کہ کیا میری اس بات سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی کیا میرے اس عمل سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی اسے پریشانی تو نہیں ہوگی اور بعض دفعہ بے سوچے سمجھے کی ہوئی بات اور عمل سے اپنے آپ کو اس بات اور عمل کو کرنے والے کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بات ہے یہ دوسرے کے لیے یا میرے لیے یا یہ جو عمل ہے دوسروں کے لیے یا میرے لیے تکلیف کا باعث بنے گی تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اسلام نے یہ اصول بتائے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے یہ جائز ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے یہ ناجائز ہیں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ کاموں سے رکنے کا فرمایا ہے تو ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے اگر ان باتوں کا علم ہوگا اور سوچ سمجھ کر بات کرے گا سوچ سمجھ کر عمل کرے گا تو انشاءاللہ خود بھی نقصان سے بچے گا اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق موسیقی 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 موسیقی